پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے پہلے ٹوینٹی مقابلے اور ایک نئی ٹیم انڈیا اس ٹی ٹوینٹی سریز میں اپنا زہر دکھائی گی بھارت اور سرلنکا کے بیچ کھیلا جانے والا اس ٹی ٹوینٹی سریز کا پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ تین جنوری دو ہزار تئیس کو کھیلا جانے والا ہے یہ ہے مقابلہ ممبئی کے وان کھیڑے سٹیڈیم میں کھیلا جانے والا ہے اس میچ کی شروعات بھارتی سمیں انصار شام سات بجے سے خونے والی ہے جہاں دونہ ہی ٹیموں کے بیچ ہمیں کانٹھی کی ٹکر دیکھنے کو ملے گی اگر آپ کو یہ ہے مقابلہ ٹیلی ویجن پر دیکھنا ہے تو سٹار سپوسٹ نیٹورک پر دیکھ سکتے ہو اور موائل پر دیکھنا ہے تو خوٹ سٹار اپلیکیشن کے ذریعے سے آپ اس میچ کا آنندہ لے سکتے ہو تو چلی دوستو جان لیتے ہیں پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے کے لیے بھارتیم گوشت ہو چکی ہے ٹیم ایڈیا میں کون کون سے بھوکے شیروں کی واپسی ہو گئی ہے کیا ہونے والی ہے ٹیم انڈیا کی پلائنگ گلے ون تو چلی یہ جان لیتے ہیں جہاں دوستو پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں کئی سارے یوہ خلاڑی ڈیبیو کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جہاں بھادی ٹیم کی اوپننگ والے بازی کی بات کی جائے تو پہلے ٹی ٹوینٹی میں بھارت کے لیے اوپننگ والے بازی کا کام شبمن گل اور عشان کیشن کر سکتے ہیں جہاں دوستو بھادی ٹیم کے لیے ٹیسٹ اور ونڈے کرکیٹ میں بہترین پردشن دکھانے کے بعد اب شبمن گل کو سرلنکا کے خلاف پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں ٹی ٹوینٹی اندراشتی کرکیٹ میں ڈیبیو کرنے کا موقع دیا جائے گا جہاں دوستو شبمن گل نے ونڈے اور ٹیسٹ کرکیٹ میں خود کو ایک بہترین بھلے باز کے طور پر ثابت کیا ہے اب دوستو شبمن گل ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں بھی جلوا بخیر سکتے ہیں کیونکہ دوستو خالے میں ہوئے آئی پیل میں بھی ان کا پردشن لا جواب رہا تھا اور شبمن گل کے ساتھ ویس پڑک بھلے باز عشان کیشن پاری کی شروعات کرتے ہوئے نظر آئیں گے عشان کیشن بھی کافی تابورت اور بھلے باز ہیں شبمن گل اور عشان کیشن کی جوڑی بھارت کو ایک بہترین شروعات دلا سکتی ہے ٹیم انڈیا کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے اس کے بعد نمبر تین پر وکیٹ کیپر بھلے باز سنجو سیمسن خیلتے بھی نظر آ سکتے ہیں جو کی دوستو ویس پڑک اوپننگ بھلے بازی کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں لمبے لمبے چھکے بھی جڑتے ہیں ای پیل میں تو آپ نے دیکھا ہوگا راجستان کی طرف سے سنجو سیمسن کافی ویس پڑک گھا تک بھلے بازی کرتے ہیں اور ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں بھی ان کے آنکڑے کافی بہترین نظر آتے ہیں تو ایسے میں امید ہے کہ پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں سنجو سیمسن تابر توڑ پردشن دکھائے اس کے بعد دوستو نمبر چار پر ٹیم انڈیا کے اوب کپتان جی ہاں مسٹر تھری سکسٹی سوری کمار یادو خیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جو کہ دوستو میدان کے خر کونے میں چونکے اور چھکے لگانے کے لیے جانے جاتے ہیں ایسا کوئی گراؤنڈ کا کونہ نہیں رہا جہاں سوری کمار یادو نے باؤنڈری نہیں لگائی پچھلی ٹی ٹوینٹی سرید میں بھی ان کا پردشن کافی بہترین رہا تھا امید کرتے ہیں کہ اس لائے کو برکھرا رکھے اس کے بعد بھادی ٹیم کے خفتان خاردک پانڈیا خیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جو کہ بھارت کے لیے پچھلی کچھ سمجھ سے ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں لگاتار بہترین پردشن دکھا کر خود کو ایک بہترین خلالی کے طور پر ثابت کر چکے ہیں بھادی ٹیم کے مکھے آل ڈاونڈر خاردک پانڈیا نے پچھلی ٹوینٹی سریز میں خفتانی کرتے ہوئے بھادی ٹیم کو جیت دلائی تھی اسی سال آئی پیل میں بھی انہوں نے گجرات ٹائٹنز کو چیمپئن بنایا تھا کپتانی کرتے ہوئے کافی بہترین نظر آئے ہیں امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی آگے پردشن کریں اس کے بعد آل ڈاونڈر دیپا خودا کا بھی خلال تے ہے کیونکہ دوستو دیپا خودا ایک ایسے خلالی ہیں جو کہ ایک پروپ پر بیٹسمن ہے اس کے بعد دوستو ویہ گین بازی میں بھی اوہرس نکال کر دینے کا مادہ رکھتے ہیں دیپا خودا کے نام ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں ایک شتک بھی ہے تو دوستو ایسے میں دیپا خودا بھی کافی بہترین خلالی ہیں دوستو ٹیم انڈیا کا مدکرم بلے بازی کافی مضبوط نظر آتا ہے جہاں دوستو یہ ہے تینوں ہی خلالی یعنی کی سوریا، ہاردک پانڈیا اور دیپا خودا کافی اکرمگ بلے بازی کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں ساتھی میں کسی بھی گین باز کے خلاف بڑے بڑے شوٹس کھلنے کے لیے بھی ماہر ہیں اس کے بعد دوستو ٹیم انڈیا میں دو سپینر گین باز خیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جہاں سب سے پہلے دوستو واشنگٹن سندر بھی ایک بہترین سپینر گین باز کے طور پر خیلتے ہوئے نظر آئیں گے حالانکہ دوستو واشنگٹن سندر بھی ایک بیٹنگ آل ڈاؤنر ہے لیکن پچھلے کچھ سمائے سے انہوں نے اپنے بولنگ میں کافی صدھار کیا ہے خافی بہترین گین بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وکیٹس بھی دلا کر دیتے ہیں اس کے علاوہ بلے بازی میں تو وہے کمال ہیں اس کے بعد دوستو سپینر گین باز ویجمندر چہل کو بھی موقع دیا جائے گا جو کہ ایک بار پھر سے اپنے لیک سپین گین بازی سے سامنے والے ٹیم کے پر خچے اڑا سکتے ہیں تو اس کے بعد ٹیم انڈیا میں تین خطرناک تیز گین باز کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے سب سے پہلے دوستو گین بازی ویواغ میں ٹیم انڈیا میں ارشدیب سیہا اور ہرشل پٹیل مک کے گین باز کی بھومی کا نباز سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تھوڑا سا انبو ہے ارشدیب سیہا نے بھارت کے لیے پچھلے کچھ سمجھ سے کافی بہترین گین بازی کی ہے تو وہیں پر ہرشل پٹیل بھی لمبے بریک کے بعد واپسی کر رہے ہیں تو ایسے میں دیکھنا دلجسپ ہوگا کہ دونے ہی گین بازوں کا پردرشن کیسا رہتا ہے تو وہیں پر دوستو تیز گین باز عمران ملک کو بھی موقع ملہ لگ بگتا ہے جو کی اپنی تیز ترار گین بازی کیلئے جانے جاتے ہیں دوستو کجھے صرف سے بھارت کی پلائنگ لن ہوگی ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں کہ ٹیم انڈیا جیت درج کر پائے گی اس کا جواب آپ خبے کومیٹ کر کے ضرور